پرنام سبی کو میں موہن لے کر آیا ہوں ایک اور پرنادہ ایک کہانی اس میں ہم جکر کریں گے ایک ایسے سکس کا جنہوں نے جیل میں کروڑ یاتنائیں سہتے ہوئے دکشن افریقہ کو بیسویں صدی میں آجاد کروا کے ہتم لیا کہانی ہے دکشن افریقہ میں صدیوں سے چل رہے رنگ بھیت کا ویروت کرنے والے مہان چننایک نینسل منڈیلا کی ان کا جنم 18 جولائی سن 1918 کو مویجو اسٹرن کیپ تکشن افریقہ کے سنگ میں ہوا تھا ان کے پیتا گیڈلا ہینری مویجا کسوے کے جن جاتیے سردار تھے ہینری کی تیسری پتنی نیکیوفی نوسکینی کی کوک سے ہی منڈیلا کا جنم ہوا نینسل منڈیلا ہینری کے تیریون سنتانوں میں سے تیسرے تھے ستانیہ بھاسا میں سردار کے بیٹے کو منڈیلا کہتے تھے جس سے انہیں اپنا اپنام ملا منڈیلا کے پتا انہیں رولی ہلا نام سے پکارتے تھے جس کا ارث اپتروی ہوتا ہے ان کی ماتا ایک میتھوڈیسٹ تھی منڈیلا نے اپنی پرامبک شکشہ کلارک بیری میشنری سکول سے پوری کی اس کے بعد نینسل منڈیلا نے سکولی شکشہ میتھوڈیسٹ میشنری سکول سے لی منڈیلا جب بارہ ورش کے تھے تب ہی ان کے پتا کی مریتی ہو گئی اس کے بعد گھر کی ساری جمہداری ان کے اوپر آ گئی لو فورم میں کلرک کی نوکری کر انہیں اپنے پریوار کا بھن پوشن کیا دیش کی موجودہ ستھیتی کو دیکھ کر نینسل منڈیلا نے سن 1941 میں چوہانس فرق چلے گئے جہاں ان کی ملاقات وولٹوگر، سیسکولو اور وولٹر ایلبرٹائن سے ہوئی جن سے پروہاوی تو کر دیش میں ہونے والے رنگ کی آدھار پر ویدھواؤ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے راجنیتی میں ایک ادم رکا دیشیت کی لڑائی کے دوران ہی وہ دھیرے دھیرے راجنیتی میں سکریہ ہوتے چلے گئے سن 1944 میں افریکن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے جو رنگ بھید کے بھروت آندولن کرتی تھی اسی ورس انہوں نے ایک افریکن نیشنل کانگریس یوٹھ لیگ کی ستحفنہ کی بعد میں اسی لیگ کے سچیو چونے گئے 1961 میں نینسل منڈیلا اور ان کے کچھ مطروں کے بھروت دیشتروں کا مقدمہ چلا پرنتو اس میں انہوں نے نردوش مانا گیا بات ہے سن 1962 کی پانچ اگست کو گرفتار ہونے کے بعد سن 1964 میں وہو چرچت ریوونیا مقدمے میں انہیں عمر قید کی سجا سنائی گئی ساڑھے ستائیس سال کا کارواز بھی ان کے بلند ارادوں کو نہیں توڑ سکا آتمبل نے لوہے کی سلاکھوں کو بھی پگھلا دیا جیل کی چار دیواری کے بھی تر جیسے جیسے نینسل منڈیلا کی عمر بوڑی ہوتی گئی ان کے ارادے اور دکشن افریقہ کی ستنتر تاندولن جوان ہوتے گئے جیون کے ستائیس ورش کاراگار میں بیتانے کے بعد گیارہ فروری 1990 کو منڈیلا کی رہائی ہوئی رہائی کے بعد سن 1990 میں ہی سویت سرکار سے ہوئے سمجھوتے کے بعد انہیں نئے دکشن افریقہ کا نرمان کیا وید اکشن افریقہ ایم سموچے ویسو میں رنگ بھیت کا ویروت کرنے کے پرتیق پنگے سیونک تراشتر سنگ نے ان کے جنم دن کو نینسل منڈیلا انتراشتر دیوش کے روپ میں منانے کا نرمانے لیا اسی ورس بھارت نے انہیں دیش کے سروچ پرسکار بھارت رہنسن سے سمانت کیا منڈیلا بھارت رہتن پانے والے پہلے ویدیش ہی ہیں دس مئی 1994 کو منڈیلا اپنے دیش کے سور پر تھم ایشویت راشتر پتی بنے نومبر 2009 میں سیونک تراشتر مہا سوا کے رنگ بھید بیروتی سنگرش میں ان کے یوگدان کے سمان میں ان کے جنم دن 18 جولائی کو منڈیلا دیوش خوشت کیا گیا سن 1944 میں افریکن نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مطر ویسہوگی وولٹر سیسولو کی بہن ایبلیس میس سے بیوا کیا نینسل منڈیلا نے تین شادیاں کی تھی سن 1908 میں اپنی پہلی پتنی کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے سن 1961 میں مننگ جامو وینی میڈک چالا سے بیوا کیا انہوں نے منڈیلا کو دیش درو کے عاروپ میں ہوئی جیل سے چھڑانے میں اہم بھومکہ آدھا کی سن 1998 میں اپنے اسیمی جنم دن پر انہوں نے گریس میں کلک سے بیوا کیا تینوں پتنیاں سیم منڈیلا کو چھے سنتانے پرابت ہوئی ان کے پریوار میں سترہ پوتے پوتی تھی دکشن افریقہ کے پرثم ایسویت راشترپتی نینسل منڈیلا کی مریتیو 5 دیسمبر 2013 کو فیفڑوں میسنکرمن ہونے کے کارن ہوتون جو سورگ میں ستیت اپنے گھار میں ہوئی ان کی مریتیو کی گوشنا شرب پرثم راشترپتی جیکب جھوما نے کی نینسل منڈیلا کو لوگ تنطر کی پرثم سنستاپک راشتری ہے مقتداتا اور ادارپ کرتا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے دکشن افریقہ کے لوگ ماتما گاندی کی طرح انہیں بھی راشترپتا کا درجہ دیتے ہیں 2004 میں جون سورگ میں ستیت سینٹن شوپنگ سینٹر میں منڈیلا کی مرتی ستاپک کی گئی اس کے بعد سینٹر کا نام بدل کر نیشنل منڈیلا سکائر رکھ دیا گیا دکشن افریقہ میں پرائے انہیں مدیوہ کہہ کر بلایا جاتا تھا جو پجرکوں کے لیے اسمان سوچک سوود ہے 67 سال تک منڈیلا کا رنگ بھید کے اندولن سے جوڑے ہونے کے اپلکشے میں لوگوں سے دن کے 24 گھنٹے میں 67 منٹ دوسروں کی مدد کرنے کا آگرہ کیا گیا سن 1993 میں تکشن افریقہ کے پورا راشترپتی فریڈریک بلوم ڈی کلارک کے ساتھ انہیں بھی سنگ تروپ سے نوبل سانتی پروسکار سے سمانت کیا گیا نیشنل منڈیلا کو ویشو کے بیوین دیشوں اور سنستھاؤں دوارہ بھی کئی پروسکاروں سے سمانت کیا گیا جیسے سن 1990 میں بھارت رہتن 23 جولاج 2008 کو گاندی شانتی پروسکار نشان پاکستان اورڈر آف لینین پریزیڈنٹ میڈل آف فریڈم آ دی نیشنل منڈیلا کے جو ویچار تھے وہ دنیا کے لیے ان کے طور طریقوں کے حساب سے وہ اپنے ویچار خود کے ویچار لوگوں کے لیے ان کے سوابک ویچار تھے نیشنل منڈیلا کہتے تھے میں جاتی بات سے بہت نفرت کرتا ہوں مجھے یہ برورتہ لگتی ہے پھر جائے وہ اے سوید ویکتی سے آ رہی ہو یا سوید ویکتی سے اگر آپ ایک آدمی سے اسے بھاشاں میں بات کرتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں جاتی ہے وہی اگر آپ اس کی اپنی بھاشاں میں بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں اترتی ہے وشیش روپ سے جب آپ جیت کا جشن مناتے ہو جب کبھی اچھی باتیں ہوتی ہیں تب آپ کو دوسروں کو آگے رکھ کر پیچھے سے نیتری طب کرنا چاہیے اور جب بھی خطرہ ہو آپ کو آگے کی لائن میں آنا چاہیے تب لوگ آپ کے نیتری طب کی سرحانہ کریں گے پھر وہ آگے کہتے ہیں بھلے ہی آپ کو کوئی بیماری ہو تب آپ بیٹھ کر مرک کی طرح اداس مت ہو جاؤ جیون کا بربور آنند لو آپ کو جو بیماری لگی ہے اس سے چنوتی دو پھر اگلے واقعے میں وہ کہتے ہیں جب پانی اگلنا شروع ہوتا ہے اس سے میں تاپ کو بند کرنا مرکتا ہے اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ سادمتی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ کام کرنا ہوگا تب آپ ساتھی بنیں گے دھنیواد